اسلام علیکم ناظرین مفتی عبدالقیم صاحب ہمارے سے موجود ہیں مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے اکثر بھائیوں کا سوال بھی ہے کہ ہم کرزے میں پھس چکے ہیں کرزہ اتارنے کا کرزے سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے مطمئن وحسنی رسول کریم امام باد مطمئن وحسنی یہ دنیا کا نظام ہے دنیا میں لیندن چلتا ہے اور کرز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے اور کرز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شہید ہے جب وہ شہید ہوتا ہے اللہ کے رستے میں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں مگر جو کرزہ ہے وہ اس کے سر پر باقی رہتا ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرزے سے دعا مانگی پناہ مانگی ہے تو بہت ساری دعائیں ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے کرزے کے مطالق ایک دعا بتائی آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پہار کے برابر بھی کرزہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی کوئی سبب بنائے گا جب تم یہ دعا کسرت کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ اسے اتار دے گا وہ وظیفہ یا وہ دعا یہ ہے اللہم مکفینی بحلالکا انحرامکا و اغنینی بفضلکا عم من سواک یہ دعا ہے ایک اور دعا آپ نے بیان فرمائی ہے اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والغزنی والعجزی والکسلی والبخلی والجبنی وظلع الدین وغلبت الرجال اس کے اندر بھی کرزے کا ہے میں اس کو دوبارہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والغزنی والعجزی والکسلی والبخلی والجبنی وظلع الدین وغلبت الرجال تو یہ دعایں انشاءاللہ جو آدمی کسرت کے ساتھ پڑے گا تو اللہ پہ یقین رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا حق ہے تو پیارے پیغمبر کی بات پہ یقین رکھے جو شخص یہ دعا کسرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے کوئی ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس آدمی کا جو قرض ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ادا ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کی کیفیت یہ ہے ویس پیس میں میں تھوڑی سی بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ جلد بازی کرتے ہیں کہ اب مجھ پہ قرضے کا بوجھ آگیا تو میں نے کہا یار کو مجھے ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں ابھی پڑھوں اور شام تک یا اب فوری جو نا وہ قرضہ اتر جائے ایسے نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے عزماتا ہے اور پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بہتر سمجھتا ہے تو اپنے بندے کی دعا کو وہ فوری قبول کر لیتا ہے اور جب بہتر سمجھتا ہے نبی اسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یار صلی اللہ ہماری دعائیں بہت ہم کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی آپ نے فرمایا کہ جو فوری قبول ہو جائے وہ ہو جائے جو نہیں ہوتی تم پریشان نہ ہوو وہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کی ہاں زخیرہ ہوتی ہے وہ جب اللہ بہتر سمجھتا ہے تو اس وقت اللہ اسے قبول کرتا ہے اگر اس دعا کا صلی اللہ تمہیں دنیا میں نہیں تو آخرت میں وہ ضرور اس کا صلی اللہ ملے گا وہ تمہاری دعا ضائع نہیں جاتی اللہ کے ہاں وہ دعا جمع ہو جاتی ہے تو اس لیے بھائیوں سے گزارش یہ میں کروں گا کہ جن کے اوپر قرض ہے وہ یہ دعا کسرت کے ساتھ مڑھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور اللہ پہ یقین رکھیں اللہ پہ اعتماد رکھیں اللہ کوئی ضرور ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا کرزہ اتر جاتا ہے تو یہ دو دعایں ہیں اور بھی دعایں ہیں لیکن میں یہ دو دعایں دوبارہ پھر پیٹ کر دیتا ہوں اللہ مکفینی بی حلالکا انحرامکا واغنینی بی فضلکا عم من سیواک اور دوسری دعا اللہمینی اعوذ بکا من الہمی والہزن والعجزی والکسل والبخلی والجبن وزلع الدینی وغلبت الرجال بہت شکرین شاہد جی ناظرین اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ